ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے پیوڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا بھئے ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہ یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ دو منافق تھا بھوٹ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہنے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابو داہ داہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دیں میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نئے دی تمہیں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھ سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھروں گا مجھے چھ سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودہ کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودہ بھی بدل گیا میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سیکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر لیے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی